اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آسک وضائف ٹیچے چینل کے معزز سامین اور امت مسلمان کی مقدس مو بینوں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں کہ اللہ کریم کے کرم سے تمام مسلمان بھائی بہن خیر و آفیت سے ہوں گے معزز ناظرین و حاضرین رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عالم اسلام میں خوب چمک دمک رہا ہے رمضان المبارک کی برکتیں رحمتیں نعمتیں اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کے نصیب میں لکھ دے ہر مسلمان اس وقت رمضان کی برکتوں رحمتوں نعمتوں کو حاصل کرنے کے لئے اس کے بابرک اس کے عدو احترام میں کوشح عمل ذرا رہا ہے ہر مسلمان نماز و بظائف اذکار کے ساتھ سا نماز ترابی قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کی ان چھوٹی چھوٹی کاوشوں کو قبول فرما کر دینوں دنیا کی برکتوں رحمتوں نعمتوں سے مالا مال فرمائے خوش قسمت ہے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا کیونکہ رمضان کا مہینہ قسمت والوں کو ہی ملتا ہے ابھی یہ صرف ایک تصویر اس طرح پڑھ رہی تصویر مکمل ہونے کی دیر ہوگی ادھر ہر حاجت پوری ہو جائے گی دنیاوی خزانوں سے مالا مال ہو جاؤ گے تقدیر بدل جائے گی رزق میں بے حساب برکتیں ہوں گی کاروبار میں ترقی نصیب ہوگی اولاد نرینہ یا اولاد نرینہ کا فرمابردار ہونا انشاءاللہ آپ کو کامیاب بنائے گا ناظرین و حاضرین اگر آپ دنیا کے امیر ترین شخصیات میں شمار ہونا جاتے ہیں اپنے کاروبار کو بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں کارز سے نجات چاہتے ہیں تنگ دستی سے مکمل طور پر خاتمہ چاہتے ہیں تو آپ رمضان کی اس پاورفل مہینے میں کسی بھی دن صرف ایک تصویح اس طرح پڑھ لیں انشاءاللہ ہر حاجت پوری ہو جائے گی تصویح اس طرح پڑھنی ہے توجہ کے ساتھ سماعت فرمالیں سب سے پہلے آپ نے قرآن کریم فرقان الحمید کی خاص سورہ سورہ اخلاص کو سات مرتبہ پڑھنا ہے سات مرتبہ سورت الفاتحہ سات مرتبہ سورت القافرون اور سات مرتبہ آیت القرصی سات مرتبہ سورہ اخلاص سات مرتبہ سورہ فاتحہ سات مرتبہ سورت القافرون اور سات مرتبہ آیت القرصی پڑھ کر آپ دعا مانگیں خدا تعالیٰ کی قسم کے آپ جو دعا مانگیں گے وہ قبول ہوگی کیونکہ جو شخص یہ تصویح پڑھتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی ہر پریشانی ہر مسائل کو اپنے ذمہ لے لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اوپر کسی قسم کی تنگدستی مشکلات اور پریشانی نہیں آتی اللہ تبارک تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنا حیال رکھیے گا اجازت چاہتی ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ